شاہین شاہ افریدی کو ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے ہٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے اگر میں کہوں کہ شاہین افریدی کو کپتانی سے ہٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ محمد آمیر کا ہے تو کیا آپ مجھ میں یقین کریں گے لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ شاہین شاہ افریدی کو کپتانی سے ہٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ محمد آمیر کا ہے اور جی ہاں وہی محمد آمیر جس کو اب سے تقریباً پندرہ یا بیس دن پہلے شاہین اپنیدی نے منایا کہ انہوں نے فون کال ملائی آمیر کو اور کہا کہ میٹ آئی ایم دہ کیپٹن آئی وانٹ یو ان مائی ٹیم مجھے تمہاری ضرورت ہے میں چاہتا ہوں تمہیں لئے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کا کھیلو لیکن کس نے سوچا تھا کہ وہ محمد آمیر جس کو فون ملا رہے ہیں شاہین شاہ اپنیدی میں پیچھے لے کے آتوا جس وقت میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ شاہین اپنیدی نے فون ملایا محمد آمیر کو اور کہا ہے کہ بھائی صاحب مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہیں آنا ہوگا پاکستانی ٹیم میں کھیلنا ہوگا اس تائم میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے ایک بات بولی تھی بلکہ جس تائم شاہد اپنیدی نے یہ والی بات بولی تھی کہ آمیر کی ٹیم میں ضرور رہتا ہے تو میں نے ایک بات بولی تھی کہ یار آفریدی صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر آمیر ٹیم میں آجے گا تو پھر آپ کے دھماد کا کیا ہوگا ذرا یاد کیجئے آپ کو والی ویڈیو جس نے دیکھی ہوگی اس کو یاد ہوگا جب میں نے یہ والی بات بولی تھی اب اصل میں ہوا کیا ہے اب پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کو کپتانی سے اس لیے ہٹایا گیا ہے کیونکہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں ٹیکنیکل ریزنز کے تہر شاہین شاہ فریدی کو ہٹایا گیا آخر کیا ہیں وہ ٹیکنیکل ریزنز بتاتے ہو آپ لوگ کو ویڈیو کو لائک کرے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرے اگر سبسکرائب نہیں کیا بیل کا ایکن کو ہٹ کرنا ہے اور اگر یہ تینوں کام نہیں کرتے تو پھر کومنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیں کہ چینل کو سبسکرائب یا ویڈیو کو لائک کرنے کے نہ کرنے کے بیچے وجہ کیا ہے دراصل ویورز شاہین شاپریدی کو جو پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ بتا رہی ہے یا سیلیکٹرز بتا رہے ہیں یا نکوی صاحب کی طرح سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ریزن پر کپتانی سے ہٹایا گیا وہ ٹیکنیکل ریزن کیا ہے اب ٹیکنیکل ریزن بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ لوگ کو ایک اور بات ایک اور بات ٹائم میں پیچھے لے کے جاتا ہوں جو میری ویڈیوز ریگولر دیکھتا ہے جس وقت اماد اور آمیر نے ریٹائیمنٹ لیتی میں نے ایک بات بولی تھی میں نے کہا تھا اس وقت پاکستانی ٹیم میں اماد اور آمیر وہ پہلے دو کرکٹرز ہیں جن کو ہر حال میں یہ پتہ ہے کہ بھائی کوئی کھیلے یا نہ کھیلے ہمیں تی ٹوئی ورلڈ کپ کھیلنے سے کسی کا ڈیش بھی نہیں روک سکتا آپ بلکل صحیح سمجھیں تو مطلب محمد آمیر اور اماد وسیم جب ریٹائیمنٹ واپس لیتی تو ان کو ورلڈ کپ کھیلنے سے کوئی نہیں رکھتا سب کو پتا تھا کہ بھائی اگر واپس آ رہے ہیں تو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی گلی ڈنڈا تو کھیلنے کے لیے آ نہیں رہے تو جب آمیر اور اماد ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستانی ٹیم میں آتے ہیں تو پاکستان کا جو ٹرائو تھا فاز بولنگ کا آپ ذرا مجھے بتائیں اس سے پہلے آپ کو بتائیں تین ہی فاز بولنگ کھیلیں گے نا تین ہی فاز بولنگ کھیلیں گے پاکستانی ٹیم میں اور وہ کون سے تین فاز بول ہوتے تھے شاہین شاہ پریدی، حارس روف، نسیم شاہ ٹھیک ہے جب محمد آمیر آگئے تو صاف طور پر ایک چیز تو نظر آگئی یا تو شاہین باہر جائے گا یا نسیم باہر جائے گا یا حارس باہر جائے گا نسیم شاہ کو تو پھر سے کسی کا ڈیش بھی نہیں نکال سکتا پھر آپ صحیح سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں نسیم شاہ تو انجری کے بعد بیشنگ سے واپس ہے لیکن اس وقت پروبابلی سوئنگ گین بازی کے لیاسے پاکستان کا بیسٹ بولر ہے نسیم شاہ آمیر سے بھی بہتر ہے میں تو یہ مانتا ہوں باقی کوئی مانتا ہے نہیں مانتا مجھے نہیں پتا نسیم شاہ کو آپ نکال نہیں سکتے اب بات کہاں آجاتے ہیں یا تو حارسو کو یا شاہین شاہ فریدی کو آپ کو باہر کرنا ہوگا ایٹ لیس بدل بدل کے کھلانا ہوگا کبھی آمیر کھیلے گا کبھی شاہین کھیلے گا کبھی حارس کھیلے گا ملکہ بھی ان تین کوئی دو کھیلیں گے اب جب یہ والی بات آئی نا کمیٹی کے سامنے تو کمیٹی نے یہ سوچا کہ یار اگر شاہین شاہ فریدی کو کپتان پر قرار رکھا تو ہم شاہین کو باہر کیسے رکھیں گے پھر تو سیدھا سیدھا ہو جائے گا نسیم کو آپ نے کھلانا ہی کھلانا ہے شاہین کپتان ہے اس کو بھی کھلانا ہی کھلانا ہے اس کا ملہ حارس روکہ باہر کرنا پڑے گا لیکن we all know کہ حارس روکہ ہم کہتے تو ہیں ٹی پیا یہ وہ فلانا ڈھمکانا یہ بڑی مار کھاتا ہے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں on his day حارس روکہ is a match winning cricketer match winning in a sense سامنے والی ٹیم کے لئے بھی بن جاتے ہیں میں سے match winning ایسی بات نہیں ہے خالی پاکستان کے لئے نہیں ہے لیکن پاکستان کے لئے بھی آپ کو ٹی ٹونڈی میچ یاد ہوگا میں وہ جو ہم نے ساتھ ٹی ٹونڈی میچز کی سیریز انگلینڈ کے ساتھ کھیلی تھی اس کا جو چھٹا ٹی ٹونڈی میچ تھا مجھے وہ ابھی تک ٹی ٹونڈی میچ یاد ہے انگلینڈ کی ٹیم جیت رہی تھی آرام سے جیت رہی ساتھ مکتے گری بھی تھی بیشے گئے نیوزیلینڈ کی لیکن نیوزیلینڈ کو بارہ گینوں پر گیارہ رنوں کی ضرورتی اور پھر آتے ہیں ہاریس سوپ اور کیا گین بازی کرتے ہیں ایک ہی اوور کے اندر انگلینڈ کی ٹیم کو تیسٹ نحض کر کے میچ جتوارے سے پاکستان کو پھر ورلڈ کپ کا میچ یاد کریں جو ابھی ہم نے ریسنٹلی ساؤت اپنی اقلاق کھیجا تھا وہاں جو ہاریس سوپ نے بولنگ کی تھیا گیا ساؤت اپنی کا اور اینڈ میں جا کر پاکستان بلکل ایک رکیٹ تھا اور وہاں بھی ہاریس سوپ نے آؤٹ کر دیا تھا ال بی ڈبلی آؤٹ کر دیا تھا امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تھا امپائر دیسیجن پر نوٹ آؤٹ دیا تھا تو ہاریس سوپ is a match winning cricketer تو اب کمیٹی نے یہ سوچا سیلیکشن کمیٹی نے بھی اور تنگ ٹینک نے یہ سوچا کہ بھائی اگر شاہین کو کپتان برقرار رکھا تو پھر تو شاہین بھی کھیلے گا نسیم بھی کھیلے گا آمیر تو ویسے ہی کھیلے گا کھیلے گا تو پھر آپ کو ہاریس کو باہر رکھنا پڑے گا تو پھر ڈیسیجن یہ لیا گیا کہ کیونکہ اب آمیر واپس آ گیا ہے کیونکہ اب آمیر ہر حال میں کھیلنا ہی کھیلنا ہے تو پھر ڈیسیجن یہ لیا گیا کہ بھائی ساہین بھائی تھینکیو سو مجھ اب آپ مائی ٹیم کے کپتان نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ کو کپتان برکار آکھا تو ہم بہار نہیں کرسیں گے اب ہم بنائیں گے بابر کو کپتان اور شاہین شاپ نیدی کو اب ٹیم سے بہار بٹھایا جا سکتا ہے مطلب آپ دیکھو کہ شاہین شاپ نیدی کو ورلڈ کپ میں بھی کہ اگر ایک دو میچز شاہین دیا بورے گئے میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے میچ سے بہار بیٹھیں گے ایسا نہیں ہوگا پہلے میچ سے شاہین شاپ پہلا میچ مارا ورلڈ کپ میں کس سے ہے یو ایسا سے ہے نہیں بیٹھیں گے شاہین شاپ نیدی بہار اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی مہین نیوزلینڈ سے پانچ ٹی ٹونڈی میچز ہیں پھر تین میچ آئیلینڈ سے ہیں پھر چار میچ انگلینڈ سے ہیں اگر وہاں ہی شاہین نے برا کر جیا تو ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کا پہلا میچ بھی نہ کھیلیں تو پھر اس وجہ سے شاہین شاپ نیدی کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ شاہین شاپ نیدی کو کپتانی سے ہٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ محمد آمیر کا ہے نہ محمد آمیر ریٹائیمنٹ واپس لیتے نہ شاہین شاپ نیدی کو اتنی مشکلات ہوتی اور مطلب کون سو ہی سکتا تھا کہ وہ آمیر جس کو کم بیک کرویا شاہین شاپ نیدی نے بل آخر شاہین شاپ نیدی کی کپتانی کو کھا گیا جانے میں وہ ہے محمد آمیر کا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ